ناظرین برائی راستہ کو لے کر چلیں گے پشاور جہاں وزیر خزانہ کے پی کے سلیم پیمور سلیم جھگڑا میڈیا سے بات کر رہا ہے اس میں کوویڈ کی سیچویشن اور اس میں پروگریس جو لوکسٹ کنٹرول کی سیچویشن اس کے علاوہ جو ہماری سمارٹ لوکڈاؤن سٹریٹیجی مزید ایشوز ریلیف اور ریہابلیٹیشن کے لحاظ سے لیکن میرے خیال میں جو سب سے خوشائین اور سب سے امپورٹنٹ ڈسکشن تھی وہ قبائلی ازلا کے لحاظ سے جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کے لحاظ سے جو ڈسکشن اور جو ڈی بریف ہوا اس کے بارے میں میں تھوڑا سا ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ یہ جو فگرز سامنے آئے ہیں جو دو تین مہینے پہلے سوشل میڈیا پہ یا ایون میڈیا پہ خیبر پختونکواہ کی گورمنٹ کے لحاظ سے کہا جا رہا تھا کہ جو وہ قبائلی ازلا میں سپینڈنگ کر رہے ہیں آپ کو الڈی پتا ہے کہ ہم نے لاسٹ کبائلی ازلا میں ایک ریکارڈ باجٹ دیا اور اس سال دوبارہ ایک ریکارڈ باجٹ دیا جنوری فروری میں ایسی افغانیں تھی کہ قبائلی ازلا میں خیبر پختونکواہ نے ڈیویلپمنٹ پہ ایک عرب روپے بھی نہیں لگائے اور کہ جو ڈیوٹیلائزیشن ہے وہ ایک پسنٹ سے بھی کم ہے تو ابھی جو سال ختم ہو گیا ہے جب وہاں پہ ہم نے ڈیویلپمنٹ پورٹفولیو کو ریویو کیا تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ ہم کچھ فگر سامنے لائیں تاکہ اس سے صرف خیبر پختونکواہ کی گورنمنٹ کی نہیں لیکن جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا قبائلی ازلا سے وعدہ اور کمیٹمنٹ ہے وہ کلیر اور سامنے ہو جائے قبائلی ازلا کا ڈیویلپمنٹ باجٹ اوورال کبھی بھی چوبیس عرب روپے سے زیادہ نہیں رہا اور پچھلے سال حالانکہ ہماری کمیٹمنٹ یہ تھی کہ بہتر عرب روپے جو ہے وہ باجٹ ہوں اور اس میں ہمارے خیال میں اگر کوویڈ نہ آتا تو شاید ساٹھ عرب روپے جو ہے وہ سپینڈ ہوتے لیکن جو ان میں کوویڈ کے اثرات کے باوجود جو پیسے جو دوسرا کمپوننٹ ہے ایکسیلیرٹیڈ ایمپلیمنٹیشن پروگرام کا ہوتا اس میں تقریباً اٹھتیس عرب روپے ریلیز ہوئے اور جو پیسوں کی یوٹلائزیشن تھی وہ نانوے اشاریہ تین پرسینٹ یعنی کہ تقریباً اٹھتیس عرب روپے ہی تھی which means کہ کسی بھی اور سال کے مقابلے میں یہ قبائلی عزلہ پہ جو ہے وہ سکسٹی پرسینٹ یعنی ساٹھ فیصد سے زیادہ سپینڈنگ تھی باوجود اس کے کہ ان میں وہ سارے پیسے جو ہے وہ نہیں ریلیز ہو سکے جو کہ پہلے ہوتے تھے اس ریکارڈ سپینڈنگ سے اٹھتیس عرب روپے سے دو چیزیں ظاہر ہو گئی ایک تو یہ کہ جو قبائلی عزلہ کو کمیٹمنٹ ہے خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی وہ کلیرلی ایک ایسی کمیٹمنٹ ہے جس سے ہم بالکل پیچھے نہیں آٹیں گے اور جو دوسری چیز واضح ہو گئی جو سوالات اٹھ رہے تھے کہ آیا خیبر پختونخواہ میں زم ہونے کے بعد قبائلی عزلہ میں کپیسٹی ہے پیسے سپینڈ کرنی کی تو جواب بالکل سامنے اور کلیر ہے اور اس کا اظہار وہاں بھی ہوا کہ بالکل کپیسٹی جو ہے وہ ہے اور اگر آپ یہ فگرز کے ڈیٹیلز جو دیکھیں تو سوائے دو دپارٹمنٹس کے تمام دپارٹمنٹس میں اگر ہم ایکسیلیریٹڈ ایمپلیمنٹیشن پروگرام کو دیکھ لیں تو نائنٹی ایٹ اور ہنڈرڈ پرسنٹ کے درمیان میں دیولپمنٹ سپینڈنگ ہوئی ہے ریلیف میں بارہ عرب ہیلتھ میں دھائی عرب ہائر ایڈکیشن میں بائیس اشاریہ پانچ کروڑ ایلیمنٹری ایڈکیشن میں تقریبا تین عرب درنکنگ وارٹر میں تقریبا ستر کروڑ یہ سارے وہ یوٹلائزیشن کے فگرز ہیں جو کہ دکھاتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کی کمیٹمنٹ کبائلی ازلاکو انپیرلل ہے جس طریقے سے اٹھتی سرب روپے کی سپینڈنگ انپیرلل ہے اور اسی لیے اس پہ بھی بات ہوئی اور یہ بھی جو ہے اس کے بعد ظاہر کیا گیا کہ اگلے سال ہماری گورنمنٹ جو ہے صرف یہ اٹھتی سرب نہیں لیکن اس کے بعد جتنے بھی ہمیں جو ہے وہ فنڈنگ مل سکتی ہے ہم بہترین طریقے میں اس فنڈنگ کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے سال میں جو ابھی گزرا تھا اس میں ہماری سپینڈنگ لیٹ اس لیے شروع ہوئی کیونکہ جب ایک بار گورنمنٹ نے اپنی پلاننگ شروع کی تو تقریباً چھ مہینوں میں ہم نے ایک سو پی سی وانز یعنی پروجیکٹس کی اپروول کی ارگنائزیشنل سیٹ اپ وہاں بہتر کیا اور کووڈ کے باوجود یہ سپینڈنگ جو ساری اٹھتی سرب کی ہوئی ہے یہ جانوری اور جون کے درمیان میں ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس سال ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے تمام ریلیزز جو اسی عرب سے زیادہ ہے اس کے تمام ریلیزز کوشش کریں کہ تائم پہ ہو اور ہم تیار ہوں گے چاہے وہ ایڈوکیشن میں ہو چاہے وہ ہیلتھ میں ہو چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں ہو چاہے وہ جو ہے اگرکلچر سیکٹر میں ہو جہاں بھی ہو چاہے وہ بجلی کے نظام پہ ہو کہ اس سال ہم وہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اور اس کی ریٹ سال کے دوسرے حصے میں نہیں بلکل جو ہے وہ شروع سے زیادہ رکھ سکتے ہیں اور ان میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اسی لیے ممکن ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایز ای ٹیم کام کریں اور چیف منسٹر صاحب کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی سربراہی کے نیچے صرف ایز ای ٹیم ایز ای پولیٹیکل ٹیم بننے کی اس میں جو ہمارے ایڈمنسٹریٹیو سیٹ اپ ہے اور اس میں جو ہمیں ملٹری کی سپورٹ ہوتی ہے یہ سارا ملاکے ہی جو ہے چاہے وہ قبائلی ازلا میں سپینڈنگ ہو چاہے وہ کووٹ کا رسپانس ہو چاہے وہ لوکسٹ کا رسپانس ہو یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن کا سیکیورٹی پہ بھی اور ایکانومی پہ سب پہ جو ہے وہ ایک ایمپیکٹ ہے ٹیم میں ہی کام کر کے ریویو کر کے اور آگے بڑھ کے ہم اس پہ بہتر کام کرتے اور میرے شیال میں یہ نیوز قبائلی ازلا کے لحاظ سے دینا اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہمیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائی منسٹر عمران خان صاحب کی جو گورنٹ ہے اس کی فل کمیٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ قبائلی ازلا میں اس ٹائپ کی ترقی لائیں گے لیکن یہ بہت پہلے آنی چاہیے تھی لیکن شاید ستر سال پولیٹیکل گورنٹس نہیں لاسکے سبائی وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا پشاور میں موجود میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ قبائلی ازلا کے لیے ریکارڈ بجٹ پیش کیا گیا ہے قبائلی علاقوں میں ارپیس ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ٹیم بہت کمیٹد ہے اور ہم سب مل کر ریفات کے ساتھ مل کر قبائلی علاقوں میں بہتری کے لیے ترقی کے لیے چاہے ہو بجلی کے منصوبے ہو کہ ڈیدل کا قاتمہ ہو یا دیگر کچھ بھی اس میں بفاق کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے